سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہ ندیم ٹی وی سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر شاہ ندیم ٹی وی کو اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے ہماری سب سیلر ٹیسٹ اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بیسیکل ہی جو ہے سرکاری ملازمین کی جانب ایک خوشکبری لائیا ہوں پنجاب حکومت میں سرکاری ملازمین کی جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے تو ان سب سے پہلے نائے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی مجھد بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی لائٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت جو ہے ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کرتا ہے ان کو پیکجز لیتا ہے تو ریسینٹلی ہی جو ہے پنجاب میں ملازمین کی پچیس فیصد جو ہے تنخواہوں میں اضافے کی سمری جو ہے وزاراتی کمیٹی کو ارسال کر دی گئی ہے پہلی تجویز تو یہ دی گئی ہے کہ ملازمین کو جو ہے تین ماہ کی تنخواہ دس فیصد اضافے سے دی جائے اور جو دوسری تجویز پیش کی گئی ہے اس میں دو ماہ کی آپ کی تنخواہ ہے وہ پندرہ فیصد اضافے کے ساتھ اور جو تیسری آپ کی تجویز دی گئی ہے وہ رمضان پیکج کے تحت ایک ماہ پچیس فیصد اضافے کے ساتھ تنخواہ دی جائے تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل چیف سیکیٹری پنجاب عرم بخاری کے زیر صدارت سب کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وفاق کی طرز پر پنجاب میں ملازمین کے اندر تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافے پر گوھر کیا گیا ہے اجلاس میں سیکیٹری پرائیم پیمری اینڈ سیکیٹری ہیلتھ کیئر سیکیٹری سکول ایڈیشن پنجاب سیکیٹری خزانہ اور ملازمین اتحاد تنظیموں اور ایپیکا کے قیدین نے بھی شرکت کی اجلاس میں سب کمیٹی نے اپنی سفارشات میں پہلی تجویز دی کہ ملازمین کو پہلی تنخواہ دس فیصد اضافے کے ساتھ تین ماہ کی دی جائے اور دوسری جو انہوں نے تجویز دی انہوں نے کہا ہے دو ماہ کی تنخواہ جو ہے پندرہ فیصد اضافے کے ساتھ اور تیسری جو انہوں نے تجویز دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے ایک تو رمضان پیکج کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے اور دوسری ایک ماہ کے یہ تنخواہ ہے وہ پچیس فیصد اضافے کے ساتھ دی جائے اسی طرح آپ کو یاد رہے کہ ملازمین اتحاد تنظیموں اور ایپی کا پنجاب نے مطالبہ کیا کہ ملازمین کو مارس سے پچیس فیصد اضافے کے ساتھ تنخواہ دی جائے جس کے طاعت مارس سے جون تک کی تنخواہ پچیس فیصد اضافے سے دی جائے گی سب کمیٹی نے تمام صفحاشات جو ہیں وزیرابتی کمیٹی کو ارسال کر دی ہیں واضح رہے کہ مہنگائی کے بحث سفیت پوشتب کے بالخصوص سرکاری ملازمین کے لیے نظام زندگی چلانا شدید مشکل ہو گیا ہے ماہ رمضان کے دوران ہی مہنگائی میں اضافہ ہو گیا اور مہنگائی کی ہفتہ وارشرہ 18.89 فیصد تک پہنگ گیا تفصیلات کے مطابق ملک میں رمضان مبارک آغاز میں ہی مہنگائی کی ہفتہ وارشرہ 0.54 فیصد اضافہ ہو گیا اور مہنگائی کی ہفتہ وارشرہ 18.89 فیصد تک پہنچ گئی ہے تو پنجاب کے جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں یہ ان کے لیے خوشکبری ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کا جنر نوٹفیکیشن ہے وہ وزیراتی گومیٹی کو ارسال کر دیا جائے گا انچانا جلدی آپ کو خوشکبری ملے گی تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ